موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو آنید و لاغ اپسو شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کو میرے طرف سے چاند رات مبارک اور خیر آئے تو عید ہے لیکن یہ کل کا و لاغ ہے اور میں نے سوچا کہ چلے عید کی تیاری جو ہے وہ کچھ پہلے سے بندہ کر لے تو زرہ عید والے دن آسانی رہ جاتی ہے اسپیشلی پردیس میں آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اور میری تو اپارنمنٹس بھی تھی تو میں نے زرہ پھر یہی سوچا کہ میں اپنا کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے پھر زرہ آسانی ہو جائے بچوں کے ساتھ کیونکہ اپنا موڈ خراب کریں آپ جب کام کا پریشر ہوتا ہے تو آپ کا موڈ آٹومیٹکلی خراب ہو جاتا ہے اور عید والے دن جو ہے وہ اچھے سے گزارنا چاہیے تو اچھا جی ادھر میرے ہزبن نے فرمائش کی تھی کہ انہوں نے کھانے ہیں کباب کھانے ہیں کوئی بھی بنا دو میں نے کباب کھانے ہیں تو اس وقت اتنا رات ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے یہی کباب ہیں جو جلدی سے بس بان جاتے ہیں جو کہ سمپل کیمہ کے کباب چپلی کباب آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا جو مسالہ ہے وہ میں نے ریڈی کیا اس کے بعد پھر میرے سسٹر کی کال آگی تو بس میں اس کو نا اس ریسیپی کو کانٹینو نہیں رکھ سکی تو میں اس سے بات کرنے لگیا آپ کو پتا ہے جب عید ہوتی ہے چاند رات ہوتی ہے سب کی کالز آنے لگ جاتی ہیں آپ کے اپنے پیارے آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کو وش کرتے ہیں تو یہ پھر ایسے ہی بنا کے مسالہ تو میں نے رکھ دیا فریج میں کچھ میں نے کباب بنائے تھے لیکن اس کی جو ریسیپی وغیرہ ہے وہ میں نے ریکارڈ نہیں کی اور باقی میں نے سوچا کہ چلیں صبح اس کو یوز کر لیں گے اچھا جی اس کے بعد پھر ہو گئی تھی صبح اور یہ تھا ہمارے پاس لاسٹ روزہ اور میں نے سوچا کہ چلنے جاند رات بھی ہے تو کچھ تیاری کرتے ہیں ہزبن کے بھی فرمائی تھی کہ ان کا شامی کباب کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ چلیں شامی کباب آپ کو پتا ہے بہت مزیدار لگتے ہیں جہاں آپ سینڈویچ ان کے بنا سکتے ہیں من کباب بنا سکتے ہیں آپ رائس وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں مطلب کتنی چیزوں میں یوز ہو جاتے ہیں ویسے کھائیں تو بھی کھا سکتے ہیں اچھا جی اس کے لئے میں نے جو ڈال ہے وہ میں نے ایک گلاس تقریباً ڈال جو ہے وہ میں نے بھگو دی تھی نورمل گلاس جو ہوتا ہے اور اس کے اندر میں نے کہ جی چکن اس کے پیسز کر کے پھر میں نے دو انیاں اس میں ڈال دیئے تھے ایک انیاں ساری اور اس میں گیا تھا خوش دھنیا گیا تھا نورمل مسالے جو تھے ہیں لسن کے جوے گئے تھے اس کے علاوہ نمک مرچ زیرہ گرم مسالہ سب کچھ میں نے ڈال دیا تھا زیرہ جو بھی ہمارے مسالے ہوتے ہیں زیرہ جو بھی موٹے مسالے ہوتے ہیں ثابت مسالے وہ بھی ڈال دیئے تھے اور پلاس پر نمک مرچ وغیرہ جو ہے وہ بھی ڈال کے تو اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کئی لوگ ڈال وغیرہ جو ہے وہ الادہ بوائل کر لیتے ہیں لیکن ہر مجھے اب بنا بنا کے پریکٹس ہو گئی ہے تو میں ایک میں ہی بوائل کر لیتی اس کے ساتھ میں سوچا کہ چلیں جو کوفتیں ہیں نا جو کی مقال میں نے مسالہ بنایا تھا اس کے تھوڑے سے کباب بنائے اور باقی تھوڑا باچ گیا تھا تو میں سوچا چلیں اس کے جو کوفتیں ہیں وہ بنا لیے جائیں کیونکہ عید والے دن مجھے ذرا کام بھی تھے تو میں سوچا چلیں سالن جو ہے یہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ پھر جیس بریانی رہ جائے گی وہ میں بنا لوں گی تو یہ ہے کہ پھر میرے پاس ٹائم بھی ہوگا میں بچوں کو ٹائم دے سکوں گی اور خود بھی عید انجائے کر سکیں گے کیونکہ اگر تو ہزبن جو ہے مجھے تھا کہ ان کو چھوٹی ہوگی تو پھر تو ہم لوگ کہیں باہر جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہزبن کو چھوٹی مشکل ہی ہے تو پھر میں خود ہی بچوں کے ساتھ عید بناوں گی گھر پہ یہی ہماری عید ہوتی ہے پردیس میں ایسی عید ہوتی ہے اور بس مجھے لگتا ہے آپ اپنا دن خود ہی بنا سکتے ہیں اور خود ہی آپ اپنا دن بگاڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ موڈ خراب کر کے بیٹھ جائیں گے ہاں ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہ ہے وہ ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہی آپ اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں اچھا جی ادھر پھر دیکھیں شامی کباب جو ہیں ان کا میں نے امیزہ ریڈی کر دیا تھا اس میں پانیوں گارہ ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے ہینڈ مکسر سے ان کو اچھی طرح سے اس کو پیس لیا تھا پھر اس پہ میں نے تھوڑا دھنگا بھی ایٹ کر لیا تھا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اچھا پھر میں سوچا ہاتھوں سے تو یہ کوئی نہیں ابھی بند رہے جلدی جلدی پھر میں نے ایک ڈھکر لیا اس کے اندر ایسے پھر میں بس جلدی جلدی پھر وہ بنتے کے ٹائم نہیں لگا تو اپنی کام کو ایزی بنائیں اور الٹینیٹیو ڈھوٹ لیا کریں ادھر کوئی ہیلپر وغیرہ تو ہوتا نہیں بس آپ کو ایسے ہی چھوٹے موٹے ہیکس جو ہے نا وہ ٹرائے کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے اس سے پھر یہ ہے کہ ایک تو بند بھی جلدی گئے تھے اور یہ ایک سائز اور ایک شیپ کے کباب جو ہے وہ منٹوں سکنٹوں میں ریڈی ہو گئے تھے تو میرا کام جو ہے یہ پھر آدھا تو جو ہے نا وہ فنش ہو گئے تھا کیونکہ یہ جو ہیں یہ عید والے دن بھی یوز ہوں گے میرا دل تھا میں ان کے ساڑنے پر جو کہہ رہا اب عید والے دن بنا لوں گے پلاس بریانی وغیرہ کے ساتھ بھی یہ یوز ہو جائیں گے سالن بھی بان گیا اب اس کے ساتھ بس میٹھا رہا گیا تھا اور وہ بنانا تھا اس کے ساتھ پھر میں نے اپنی تیاری ہے جو وہ بھی کرنی تھی دیکھیں کام تو ڈھیر سارے ہوتے ہیں اور میں چاند رات والے ہی دن ہی اپنے جو آدھے سے زیادہ کام ہیں نا وہ کر لیتی ہوں تاکہ عید والے دن پھر زیادہ مجھ پہ پریشر نا صفائی وغیرہ جو ہے وہ بھی میں ایک دن پہلے کر لیتی ہوں بچوں کے کپڑے اپنے جو بھی پہننا وہ ڈیسائیڈ کر کے بس انہیں پریس کر کے پورا تیار کر کے رکھ دیتی ہوں کیا آپ کو پتہ صبح عید پر نہیں جانا ہوتا ہے اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں تو صبح صبح بس نے تیار کیا اور اللہ کے حوالے کیا اچھا جی ادھر ہو گیا تھا پھر افطار کا ٹائم اور افطار میں میں نے کچھ کباب بنائے تھے ادھر بس میں جلدی سے جلدی افطار کی تیاری کرنے لگی تھی اچھا آپ سب بتائیں آپ سب کی جو جاند رات ہے وہ کیسے گزرتی ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ رونک ہوتی ہے مہندی والی آ رہی ہے مہندی والی جا رہی ہے مہندگا لگ رہی ہے لیکن خیر مجھے تو مہندی لگانا آتی بھی نہیں ہے اور میرے پاس مہندی تھی بھی نہیں پہلے ایک پڑی ہوتی وہ خراب ہو گئی اس کے بعد پھر مہندی آرڈر ہی نہیں کی کیونکہ پھر پڑی پڑی خراب ہی ہو جاتی ہے لگانے والا ہوتا کوئی نہیں ہے مجھے خود تو بلکل ہی لگانا نہیں آتی مہندی تو بس میں سمپسی لگا لیتی ہوں تو بیٹی کو پچھلی دفعہ میں نے بڑی فورس کیا کہ لگا لو مہندی لگا لو لیکن اس نے نہیں لگائی تو پھر اس دفعہ میں نے نیو آرڈر ہی نہیں کی میں نے کہا چلے یہ در کیا آئی مہندی لگانی ہوتی ہے جب لگانی نہ آتی ہو پچھلی دفعہ میری سسٹر تھی تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کی وہ مجھے لگاتی رہی مہندی چاہی جیسی بھی اسے آتی تھی لیکن بس ایک یادگار اور کیا کہتے ہیں کہ بس یاد دے رہ جاتی ہیں آپ کے پاس اچھا جی سیڈ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں میرا مزیددار سا کفتی جو ہیں وہ میرے تیار ہو چکے تھے بہت ہی مزیددار بنے تھے اور اس کے ساتھ میں نے جو کباب میں وہ فرائے کر لیا تھے اور میں نے سوچا چلیں تھوڑا بہت ہی سالنج یوز ہوگا زیادہ تو بلکل افطار میں آپ کوئی پتہ ہے کہ ہایا نہیں جاتا اور سیمپل سی افطار تھی کوئی میں نے ایکسٹرا کچھ نہیں بنائے کیونکہ صبح ہوتی یہ دور میں نے سوچا تھا کہ چلیں صبح ہیوی ہی کھانا ہے تو بس آج کی افطار یہ بلکل سیمپل رہنے دیتے ہیں تو ادھر بلکل افطار ریڈی تھی اس کے بعد پھر میں نے شاور لینا تھا اور بس جو باقی جوٹے مٹے کام میں نے کچھ میٹھا جو ہے وہ بنانا تھا تو کام تو ابھی میرے کافی ڈھیر سارے رہتے تھے پلاس بچے بچوں کو پینا لا دیا آج تاکہ صبح جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بچ جائے میرے پاس کیونکہ آپ کو پتہ عید والا دن بڑا افرا تفریح میں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عید کدھر آئی کباب بھی بتا ہے آپ کو دھیان نہ دیں ذرا بھی اور جلدی میں تو اکثر ہی کام جو ہے نہ وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن جو شکر ہے الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے شامی کباب جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ بچے بھی خوشوں کے کھا لیتے ہیں بچے بڑے بڑے جوان سب خوشوں کے کھا لیتے ہیں آپ ہوتے بھی کچھ سافٹ ہیں جن کے دانت نہیں ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں جن بیچاروں کو ذرا دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کیا کسی کو کہنا میرے تو اپنے دانتوں کا مسئلہ چال رہا ہے تو بس ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے اپنے گھر یہی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں آج آج عید ہے سب نے خوش خوش رہنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں اپنی یاد رکھنا ہے آج آج اس کے بعد پھر میں فری ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ چلے میں بنا لیتی ہوں کچھ میٹھا پہلے میں نے سوچا تھا میں کھیر بناوں گی لیکن بس بلکل ہمت ہی نہیں تھی کھیر بھی مجھے وہی اچھے لگتی ہے جو خود چاولوں کی گھر بنائی جاتی ہے جو یہ ریڈی میٹ کھیر ملتی ہے نا وہ بلکل میرا گھانے پر دل نہیں جاتا اور ہمارے گھر تو وہ بنتی بھی نہیں ہے تو فالودہ ویسے ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا اور یہ ہے کہ یہ کوئی کبند بھی جاتا ہے جلدی سے اور میں سوچا کے چلیں یہی بنا لیتے ہیں میٹھے میں تو یہ بنایا ہم نے کہ بچے بھی کھا لیتے ہیں خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو ادھر بس جی میں نے دودھ ایک لیٹر لے لیا تھا اس کو میں نے کر لیا تھا بوائل اور جب اس میں آ گیا تھا بوائل تو میں نے پورا پیکٹ فالودہ دیکھا اس میں ڈال دی اور اس کو بس آپ نے پکنے دینا ہے تب تک پکنے دینا ہے جب تک یہ ذرا گاڑا نہ ہو جائے اور آپ کو زیادہ پتلا چاہیے یا آپ کو چاہیے گاڑا وہ تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں اگر آپ نے اس میں کوئی آئسکریم وغیرہ بھی ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کو ذرا پتلا ہی رہنے دے اور ویسے بھی جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہودی گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے ذرا اس کو پکا لینا ہے جب ملک زرا جو ہے اس کا ریڈیوس ہو جائے تو آپ نے بس اس کو اتار لینا یہ ہی ہوتی ہے جو فالودہ کی ریسپی ویسے لوگ گھر میں بھی بناتے ہیں سپیشل علیہ دا سیو سوئیہات اکملنگا یہ سب کچھ ایڈ کر کے لیکن جی میرے پاس تو بالکل ابھی ٹائم نہیں ہوتا اتنے لمبے چھوڑے کام کا تو میں نے کہا بس یہ سیمپل سا جو ہے نا یہ بنا لیا جائے لاسٹ عید پہ میں نے بنایا تھا حلوہ پوری میں نے بنایا تھا اور اس دفعہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس دفعہ عید والے دن ہی میری اپوائنمنٹ ہے اب دیکھیں بس پردیس میں یہ یا عید والے دن بھی میں نے جانا ہے اپوائنمنٹ ہے میری اس کے بعد آکے میں عید بناوں گی گھر تو بس جو کوئی کوئی کہنا ریسپیز اس دفعہ عید پہ وہی چلیں گی اچھا جید ہے میرا فالودہ ہو چکا ہے فائنلی ریڈی ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا میں نے اس کو نکال دیا تھا ڈش میں اور پھر اس کے ذرا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں نے فریج میں رکھا تھا سارے کام ختم کرنے کے بعد کچن سمیٹنے کے بعد فائنلی مجھے اپنے لیے ٹائم ملا تھا میں نے سوچا بس جلدی سے شاور لے لیا جائے اور شاور جو ہے وہ لیا اس کے بعد پھر اپنے کوئی سکن کیر جو ہے سکن کیر کی تھوڑی بہت روٹین جو ہے جتنا میرے پاس ٹائم تھا وہ میں نے فالو کی اور بس اتنا ہی میرے سے ہو سکا عید عید کی تیاری جو ہے وہ میں نے کی نہانے کے بعد میں نے یہ تھے اپنے آئیبرو وغیرہ اور جو بھی فیشل ہیئر سب کچھ وہ میں نے کی اس کے بعد اچھا جیے نہانے کے بعد یہ جو میں نے سیرم لیا تھا آپ نے اپنے بالوں میں لگا دینا اس سے بال جو ہیں وہ بہت سموت ہو جاتے ہیں کیونکہ میں وائس آور ابھی کہا رہی ہوں یہ میں نے پہلے لگایا تو یہ بہت اچھا مجھے اس کا ایک دفعہ کے یوز میں ہی ریزر جو ہے اس کا ملا ہے اچھا اس کے بعد یہ پھر میرے پاس ہیئر ریزر اور فیشل ہیئر ریموو کرنے کے لیے ایبرو جو بھی آپ کرنا چاہئی سے کر سکتے ہیں نیل جو ہیں وہ فائل کرنے والے تھے وہ کیے واقعی جو سکرا بغیرہ ہے موہ پہ وہ کیا بس جی یہ تھوڑی بہت تیاری جو ہے وہ میں نے اپنی کی اور اس کے ساتھ پھر جی میں کپڑے جو ہیں وہ شام کو ہی میں پریس کر دیتی ہوں کیونکہ صبح ٹائم نہیں ہوتا تو ہزبنڈ کے کپڑے جو ہے وہ میں پریس کر دیتی ویسے یہ میں نے پریس کر کے لٹکایا تھے پتہ نہیں ان کو پھر بھی کیا ہو گیا سمجھ نہیں آئی مجھے کافی ٹائم پہلے خیر کیا تھے کیونکہ درشلوار کمیز بہت کام یوز ہوتے تو یہ بچارے باس اندر ہی کپڑوں کے اندر ہی رگڑ رگڑ کے تو یہ ایسے ہو گئے سمجھ نہیں آئی مجھے ان کو سلویٹیں کیسے پڑ گئیں گے دوبارہ اچھا جی ان کے کپڑے وغیرہ میں نے پریس کی یہ ماشاءاللہ دیکھیں میں ہوں عورتوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بس وہ خصبن کے بچوں کے گھر کے کام اپنے کام تو رہی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر میں نے بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ بھی نکال دیئے عید کے یہ ہے جی میری بیٹی کا اڈریس اور بہت ایکسائٹیڈ تھی وہ تو مجھے کہہ رہی تھی مجھے آج ہی پینا دیں کب آئی گی عید کب میں کپڑے پینا کہ مجھے اپنا بچپن جواد آجاتا ہے کتنی ایکسائٹ میٹ ہوتی تھی بچپن میں کپڑوں کی کہ بس سارے رات نیندی نہیں آتی تھی خوشی سے اچھا جی اس کے ساتھ پھر میں نے اپنے بیٹوں کے بھی کپڑے نکال دیئے دونوں کے میں نے ایک جیسے لیئے تھے مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے دونوں کو ایک جیسے تیار کرنا تو دونوں کی جو شرٹس اور دونوں سیم تھی ڈریسنگ تو ان کے بھی میں نے کپڑے نکال دیئے پھر میں جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے میں نے دو ڈریسز لیئے تھے میں نے سوچا چلیں جو اس کو اس سے پوچھ لوں گی کیا پہننے جو پھر مجھے ذرا ایزی کمفرٹیبل لگا اسے میں وہ پہنا دوں گی ایک یہ والی فراغ ہے یہ جو فراغ ہے نا یہ ما شاء اللہ سے میری فرینڈ لائن تھی اس کے لیے یہ میں نے خود سے باہر نہیں کی لیکن وہ والا جو ڈریسنہ یہ میں نے کچھ دن پہلے آپ سے شیئر کیا تھا تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاغ ملیں گے نیکس ولاغ میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے رکھے گا دعا مجاد اللہ حافظ